بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمین سینٹ کو نامکمل مراد دینے پر ہم انتہائی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جناب جو ان کو مراد دی گئی ہیں ان میں سے چند کام ذکر کریں گے کہ جناب کو سرکاری تیارے پر گھر کے چار افراد کے ساتھ سفر کر سکیں گے اٹھارہ لاکھ تک سواب دیدی فنڈ بھی استعمال کر سکیں گے گھر کا کرایا صرف ڈھائی لاکھ روپے مہانہ ان کو ادا کیا جائے گا بارہ اہلکار صرف بارہ اہلکار ان کو دیا جائیں گے اتنی ان کی قیمتی جان ہے ہمارے لیے پورے ملک کے لیے چاہے مرجیں سارے لیکن ان کی جان قیمتی ہے ہمارے لیے تو بارہ اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملہ ان کو رکھنے کی اجازت ہوگی باقی سرکاری الگ دیا جائے گا سرکاری گاڑی اہلکانہ بھی استعمال کر سکیں گے نہیں نہیں جناب یہ تھوڑا سا دیکھیں یہ آپ ایک کمی ہے ایک سکم ہے رشتہ دار بھی استعمال کر سکیں گے جو ابھی ان کے بچوں کے رشتہ دار ہونے والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکیں گے رہائش کی تضیین و رائش کے لیے پچاس لاکھ دیکھیں کتنا کم دے رہے ہیں اب کتنی زیادہ ضرورت ہوگی ان کا گھر کتنا بڑا آپ ان کو کنال اور ایکڑوں میں تو گھر ملے گا تو جناب پچاس لاکھ بہت کم ہے اس کے علاوہ جو ہم نے جو سٹارٹ میں کہا کہ ہم مضمت کرتے ہیں مضمت ان وال الفاظ پر ہے کہ جناب اس میں موت بھی شامل ہے کفن دفن بھی شامل ہے اتر پھول بھی شامل ہے سابن تولیہ اور وہ ٹب بھی شامل ہے جس کے ساتھ موت فوت کیونکہ رشتہ داروں میں جب ساری مرات رشتہ دار اور گھر والے تک لے سکتے ہیں تو مرات بھی تو سب کو ملنی چاہیے تو جناب کفن دفن کا چار پانچ لاکھ کیونکہ اچھے کپڑے میں کفن دینا ہے ان کو تو جناب اس کے بعد جو اتر ہے وہ اغود استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ایک چیرمن سینٹ بنے ہیں جناب تو اود اتر استعمال کرنا چاہیے مقبرے کے لئے تو کم از کم ہمیں دھائی سے تین سو کروڑ چاہیے کیونکہ ہم نے کم از کم گھڑی خدا بکس جتنا بڑا مقبرہ بنانا ہے تو جناب اتنا ہمیں آپ کو دینا پڑے گا نہیں تو جناب ہم ان الفاظ کی پور زور الفاظ میں مضمت کریں گے کیونکہ ہمارا جو محبے وطن پاکستانی وزیر اعظم ہے نا جناب وہ اس ٹائم فرانس کے ٹکڑے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لئے گیا ہوا ہے اور ہمارے چند بھونکنے والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ایک لاکھ ٹویٹس انہوں نے کر دی ہیں کہ جناب کہاں ہے لبیک والے وہ نظر کیوں نہیں آ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں جا رہے کیونکہ ان کو ایک لانتی دیکھنے کے لئے صبح شام سپیچ کر لیتا ہے وہ اس کی سپیچ کو دیکھ لیتے ہیں اب انہوں نے لڑکیوں کے آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہاں سے وہ آ کر ٹارچر کرنے کا کھس رہے ہیں پیچھے اس کے اور وہ آ کر ٹارچر کرنے ہیں تو جناب اگر مسلمان ہو ہم نے تو شباز شریف کو کہہ دی ہمارا تو آج کا فتبہ بھی اس کے لئے نکل گیا ہے تو آپ لوگ اگر غیرت ایمانی ہے آپ میں کچھ آپ امت مسلمہ کے لیڈر کے ماننے والے ہو تو آپ باہر نکلیں ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں گے نہیں تو بکواسات بند کریں